موسیقی دوستو ہم فوٹو شاپ میں سیلیکشن اور ٹرپنگ کے حوالے سے کافی سارے ٹوز دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں پین ٹول اور برش ٹول کا استعمال بھی سیکھ لیا ہے اب اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مزے کا ٹول بتانے والا ہوں وہ ہے ایریزر ٹول دوستو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی ڈرائنگ تو بنائی ہوگی اور ڈرائنگ بناتے ہوئے لازمی آپ کو کچھ نہ کچھ ایریز بھی کرنا پڑا ہوگا بلکل اسی طرح سے جب ہم فوٹو شاپ میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی ویجوال ہو یا کوئی بھی کام ہو تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایریزر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو ایریزر ٹول ہی استعمال کرنا سکھاؤں گا اچھا آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے میں نے کچھ ویجوالز نکال لے ہیں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت ویجوال ہے ایک بلڈنگ کا جس کے پیچھے سکائے کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ یہ ایک بہت خوبصورت فلار کا ویجوال ہے اس کے پیچھے بھی ایک فلارٹ بیک گراؤنڈ ہے اسی طرح سے یہ ایک اور ویجوال آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے انسیکٹ کا ویجوال ہے اور اس کے پیچھے ایک گرین کلر کا بہت انٹریسٹنگ سا بیک گراؤنڈ ہے دوستو ہم کریں گے یہ کہ فوٹو شاپ میں ایریزر ٹول کے مدد سے ان بیک گراؤنڈ کو ایریز کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور سیکھتے ہیں فوٹو شاپ میں ایریزر ٹول تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کسی ایک ویجوال سے یہ جو بلڈنگ والا ویجوال ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو ڈراغ کرتے ہیں فوٹو شاپ میں اور فوٹو شاپ میں یہ اوپن ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا ویجوال ہے یہ بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو کچھ اور دکھائی نہیں دیرہ سوائے اس سکائے کے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوٹو شاپ میں ایریزر ٹول کی جو شاٹ کی ہے وہ ہے ای جیسے ہی آپ ای پریس کریں گے تو یہ آپ ایریزر ٹول پہ پہنچ جائیں گے اور جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ فوٹو شاپ میں ٹول بار میں کچھ ایسے ٹولز بھی موجود ہیں جن کے اوپر اگر ہم کلک کریں اور ہولڈ کر کے رکھیں تو ہمیں کچھ اور آپشنز بھی ملتی ہیں لہٰذا ایریزر ٹول میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو تین آپشنز یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو ہم ون بے ون ان تینوں آپشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو سب سے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے ایریزر ٹول اس کو ذرا دیکھتے ہیں دوستو یہ ایریزر ٹول بلکل ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ برش ٹول کو ہم نے سٹیڈی کیا تھا اور شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بہت سارے ٹولز آگے فوٹو شاپ میں ایسے آپ دیکھنے والے ہیں جو کہ برش کی شکل میں ہی استعمال ہوں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک برش کی شکل کی ایک ہمارے پاس ٹول آگیا ہے اس کو ہم رائٹ سکوئر کی سے جو بریکٹ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اوپر کچھ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں سے جا کے ہم جو برش ہے وہ ہم چوز کر سکتے ہیں ہم سوفٹ برش بھی use کر سکتے ہیں ہارڈ برش بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں سے دو تین اور options بھی ہیں تو چلویں یہ میں آپ کو ساسد بتاتا ہوں ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہاں پہ آپ کی لیئر کے اوپر بیک گراؤنڈ لکھا ہو اور یہ آپ کی لیئر جو ہے وہ لاک ہو اور آپ ایریزر ٹول کے مدد سے یہاں پہ کچھ بھی ایریز کریں جیسے کہ یہ اس وقت میں کر رہا ہوں تو آپ غور کریں پیچھے اس وقت میرے پاس بلاک کلر آ رہا ہے دوستو ایسا کرنے سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ فوٹو شاپ جو کلر آپ نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں چوز کیا ہوتا ہے اس کلر کو یہاں پہ پیچھے دینا شروع کر دے گا میں انڈو کرتا ہوں اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ تقریباً ییلو جو ہے اس کو بیک گراؤنڈ کلر کے طور پر چوز کیا ہے اب میں اگر ایریزر ٹول یوز کروں تو یہ دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ پہ خود با خودی ییلو یعنی کہ میرا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے جو میں نے ابھی چوز کیا تھا وہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اس لیئر کو ڈبل کلک کر کے لیئر زیرو یا جو بھی نام ہم دینا چاہیں وہ دیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایک نئی لیئر لیتے ہیں نیو لیئر لے کے ہم اس کو نیچے رکھتے ہیں اور اس کو ہم کوئی سا کلر جیسے کی ابھی میں نے یلو سیلیک کیا ہوا تھا تو یہی کلر میں اس کو دے دیتا ہوں آلٹ بیک سپیس کی مدد سے یہ کلر میں یہاں پہ چوز کر لوں گا اچھا اب یہ لیئر تو میں نے رکھ دی نیچے اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی بی جی یعنی کے بیک گراؤنڈ کا اب دوستو یہ جو ہمارے پاس اوپر لیئر ہے اس کے اوپر ہم ایریزر ٹول سے یہ دیکھیں اگر ہم ایریز کرنا شروع کریں تو یہ ہمارے پاس ہمارا جو سکائے ہے یہ ایریز ہو رہا ہے اگر اس لیئر کو تھوڑی سی دیر کے لیے میں یہاں پہ آف کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب جب میں ایریزر پھیر رہا ہوں تو یہاں پہ ایریز کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا یعنی کہ صرف ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے کیونکہ یہ لیئر جو ہے یہ تو میں نے آف کر رکھی ہے اور یہاں پہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سوفٹ برش بھی چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سوفٹ برش اس کو چوز کر لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ایریز کر رہے ہیں تو بڑے سوفٹ طریقے سے ایریزر جو ہے وہ یہاں پہ ایریز کر رہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس اپشن ہے فلو کی اپیسٹی کے علاوہ یہاں پہ ایک اپشن ہے فلو کی یہ فلو کو ہم قرم بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھیں اگر ہم تھوڑے فلو کے ساتھ ایریز کرنا چاہیں تو وہ ذرا تھوڑا سمود اور بڑے ہلکے سے فلو سے بڑا لائٹ سے طریقے سے جو ہے وہ ہماری ایریز والا جو کام ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں آکے ہارڈ برش لے لوں تو بھی یہ دیکھیں یہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اب بالکل ہارڈ ایجز کے اندر جو ہے وہ ایریز ہو رہا ہے تو واپس میں آتا ہوں سوفٹ برش پہ اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سمودنگ کی یہ ایک آپشن مہار پس موجود ہے اگر اس کو ہم ہنڈر پرسنٹ کر کے دیکھیں تو اب یہ دیکھیں یا میں جب ایریزر پھیر رہا ہوں تو وہ بہت سمود طریقے سے ایریزر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اپنا تو یہاں سے آپ ایریزر کی سمودنس جو ہے وہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں فی الحال اب میں اس کی جو سمودنس ہے وہ تھوڑی سے کم کرتا ہوں اور دوستو ایک بات یاد رکھیں اگر آپ جو بھی بیکڈراؤنٹ ہے اپنی ایمیج سے اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ فلات برش کے ساتھ کام کریں کیونکہ جب آپ فلات برش کے ساتھ کام کریں گے تو بیکڈراؤنٹ پہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا جو چیز بھی آپ ایریزر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آرام سے سکون سے ہو جائے گی دوستو اب یہاں پہ ہمیں ایک پرابلم آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ایجز ہیں اس بیلڈنگ کے ان کو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ بہت دھیان سے برش کو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا ادوائیس کیا ہوگا کہ اگر میں اس کو ذرا نیچے لے جوں تو یہ دیکھیں یہ جو بیلڈنگ ہے یہ بھی ایریز ہو جائے گی جو کہ میں ایریز نہیں کرنا چاہتا تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں بڑے آرام سے سکون سے اس کو جو ہے وہ ایریز کرنا ہوگا اور بائی دوائے اسی کام کو کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے ایک اور آپشن جو ایریزر ٹول میں ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جی بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول یہ لیں جی یہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ایریز ہو گیا اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ اس لیئر کو میں فی الحال یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور میں ایک اور یہ جو میں نے ایمیج فلار والا رکھا ہوا تھا یہاں پہ اس کو میں لے کے آتا ہوں دوستو یہ راسترائز اس کو کرنا پڑے گا لیئر کو کیونکہ یہ ایک سمارٹ لیئر تھی اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا فلائٹ سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور مزے کی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جی میجک ایریزر ٹول اس ٹول کو اگر ہم سلیک کریں اور یہاں پہ آکے ایک بار صرف کلک کریں تو یہ دیکھیں صرف سمپل ایک کلک کی مدد سے میجک ایریزر ٹول نے بڑی صفائی کے ساتھ اس فلائر کا جو پورا ایک فلائٹ بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑے ہی آرام سے پورے کا پورا بیک گراؤنڈ ایک ہی سنگل کلک میں ریموف کر دیا ہے ایریز کر دیا ہے یہ بہت ہی انٹرسنگ چیز ہے بہت ہی مزے کی چیز ہے لیکن یہ جو میجک ایریزر ٹول ہے دوستو یہ ہر جگہ پہ آپ کے کام نہیں آئے گا یہ جس طرح سے یہ ابھی میں نے ایک ویجوال کھولا ہے جس میں کہ ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سمود ہے بلکل فلائٹ ہے اس طرح کے بیک گراؤنڈ تو اس سے بڑے ہسانی سے ریموف ہو جائیں گے لیکن جن بیک گراؤنڈ میں ڈیٹیلز ہوں گی اور کلر کی ویرییشنز ہوں گی وہاں پہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا بیک گراؤنڈ ریزر ٹول جس کو ابھی ہم استعمال کرنے لگے ہیں اس کو میں یہ جو ابھی انسیکٹ والا یہ جو ایک تھا ویجوال جو میں یہاں پہ لے آیا ہوں اس کو میں تھوڑا سا کراپ کرتا ہوں اور اب یہاں پہ میں آپ کو ایک تیسری اور آخری جو آپشن ہمارے پاس ریزر ٹول میں موجود ہے وہ میں آپ کو بتانے لگوں جو کہ ہے ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ ریزر ٹول کی دوستو یہ بیک گراؤنڈ ریزر ٹول بہت انٹرسنگ اور مزے کی چیز ہے اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں یہاں پہ بلکل اسی طرح سے آپ کے پاس سائز ہارڈنیس اور سپیسنگ وغیرہ چینج کرنے کی آپشن ہے جو کہ آپ خود سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو تین آپشنز آرہی ہیں جس میں سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپشن ہے سامپلنگ ونس سامپلنگ ونس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ایک بار کلک کریں گے تو یہاں سے جہاں پہ ہم کلک کریں گے وہاں سے یہ پکزز کو ایسا سامپل چوز کر لے گا اور اس کے بعد جب ہم برش کو پھیرنا شروع کریں گے تو یہ کیا کرے گا کہ جو سامپل کے طور پہ اس نے کلر پک کیا ہے صرف اسی کلر کو یہ ریز کرے گا جیسے کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کلر کو یہ ریز نہیں کرے گا تو اس طرح سے یہ جو ہماری فورگرانڈ کے اوپر جو چیز موجود ہے وہ اسی طرح سے موجود رہے گی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک انٹیجیس کے آپشن آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں سے ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے یہ طولرنس اچھا دوستو یہ طولرنس جو ہے یہ ٹرائل اینڈ ایرر بیس کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں طولرنس بیگرانڈ ایریزر ٹول کے اندر ہمیں بار بار چینج کر کے پتا لگتا ہے کہ یہ کتنی ورکیبل ہے ہمارے کسی بھی خاص ایمیج کے اوپر تو یہاں پہ فی الحال میں اس کو رکھ رہا ہوں جی تھرٹی فائیو اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکھے میں کلک کرتا ہوں اور ڈراغ کرتا ہوں دوستو ایک اور امپورٹن بات میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں بیگرانڈ ایریزر ٹول میں کہ آپ نے اس میں کلک کرنے کے بعد اپنے ماؤس کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اوپر کا ویجول ہے وہ ویسے کا ویسا ہے اور یہ کہیں کہیں سے گرین کلر کو پک کر رہا ہے کیونکہ دیفنیٹلی اس نے گرین کو سامپل کے طور پر لیا ہوا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں بڑے ہی عرام سے اس کی مدد سے یہ دیکھیں ہمارا جو انسیکٹ تھا وہ ویسے کا ویسا اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہم بیگرانڈ کو ریموف کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ اب میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے بیگرانڈ کی ایکچلی اس وقت سیچویشن کیا ہے یہ جو بیگرانڈ پر ہم نے ییلو کرر رکھا ہوا تھا اس طرح سے ہم بڑے ہی عرام سے یہ دیکھیں ہم ایریز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ جو ڈیٹیئس تھوڑی سی آپ کی یہاں سے غائب ہو گئی ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت یہ دیفنیٹلی آپ جب ٹولرنس کو چینج کر کر کے بار بار ٹرائل آن ایرر بیس پہ استعمال کر کے دیکھیں گے تو ہر ویجوال کے اوپر یہ ٹولرنس یا آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزرل دے گی اور ٹولرنس کی مدد سے ہی آپ بالکل پرفیکٹ ڈیزرل یا ایکزیکٹ ڈیزرل جو ہے وہ یہاں پہ ایکوائر کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا جو بیکڈرونڈ تھا وہ پورا کا پورا ڈیلیٹ ہو چکا ہے دوستو چاہے کسی کرلی بالوں والے انسان کا پورٹریٹ ہو یا کوئی گراس والا امیج ہو کسی سٹیڈیم کا آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایریزر ٹول کے مدد سے بیکڈرونڈ کو ایریز کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو تینوں آپشنز میں نے آپ کو ایریزر ٹول کی سمجھائی ہیں ان کی مدد سے آپ اب فوٹو شاپ کے اندر ایریز کرنا سیکھ گئے ہوں گے اب آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ ٹول ان فیوچر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والا ہے آنے والے لیسنز میں ہم فوٹو شاپ کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکس لیسن میں